یہ ایک سپیشل روم بنایا ہے اس پیندوں نے یہ چاندی کے برتونہ دیورات رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں جو یہ اب اس کی اسٹین لکھی ہوئی ہے کون تھی یا کہہ تھی لیکن آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جو نے جیولری پہنی ہوئی ہے یہ ایٹنگ اسی ٹائم کی ہے اور ابھی تک انہوں نے استعمالی ہوئی ہے یہ چاندی کے برتن پڑے ہوئے ہیں کچھ جو اس ٹائم یوز ہوتے تھے اور اس ٹائم بھی اس سائٹ بھی کوئی تھوڑی سی جیولری پڑی ہوئی ہے انہوں نے استعمالی اور یہ سارا پورشن یہ انہوں نے کرنسی کے لئے رکھا ہوا ہے کہ کون سی کرنسی یا سکہ کس ٹائم میں یوز ہوتا تھا یہ ساتھ انہوں نے ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہان جی کون سی سکہ کس سن میں یا کس صدی میں استعمال ہوتا رہا ہے تو یہ سارے ہان جی کوئنس ہیں جو کرنسی جس ٹائم میں یہ یوز ہوتی رہی ہے اگر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں ساتھ سیمٹین ایٹین اس ہی کے قرنگ یہاں پہ انہوں نے بریف کیا ہوئے کہ سیمٹین کا مطلب ہے اگر سیمٹین ہمیں دیکھا تھا تو سیمٹین تھا جی آرکی بیس کینگ آف کابل مطلب کہ یہ ڈیفرنٹ جگہوں سے آئے ہوئے ہیں صرف ٹیکسلا نہیں مطلب ارد گرد بھی آپ کو جو ایریاز تھے ہسٹوریکل یا سیولیزیشن ان کے کوئنس بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گے اور ان کے ہسٹری بھی انہوں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے پھر نمبر کے آپ کو مشکل نہ ہو سمید ہے کون سا کوئن کی کون سی ہسٹری ہے اور یہ چیز میری سب سے فیوریٹ ہے اس میوزیم میں کیونکہ یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے یہ ہے بیسیکلی جہاں کنٹینر آف ریلکس پریزنٹیڈ بائی در کنگڈوم آف تھائی لینڈ ان کمیوریشن آف سیونٹی ایس سینٹری آف تھائی لینڈ پاکستان ڈیپلیمیٹک ریلیشن یہ بیسیکلی تھائی لینڈ نے پاکستان کو از ای گفت دی تھی جب ستر سال پاکستان اور تھائی لینڈ کی دوستی کو یا ڈیپلیمیٹک ریلیشن کو پورے ہو چکے تھے تو یہ اس لئے تھوڑا اچھی کنڈیشن میں نیو ہی ہے کیونکہ یہ دس اکتوبر دوزار اککس کو دیا گیا تھا یہ تھوڑا نیا نیا ہے تو یہ اٹریکٹیو بھی لگتا ہے لائٹ شیئٹ بھی تری اچھی لگائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں دیکھیں انہوں نے تھائی لینڈ نے پاکستان کو ایزا گفت دیا تھا یہ جی اب میں میوزیم سے جو بیلڈنگ ہے اس سے باہر آیا ہوں اور اب اس سائٹ پہ جا رہا ہوں یہ بسکلی یہاں سے ہم جائیں گے اور اس سائٹ پہ جا کے بیک سائٹ پہ انہوں نے بھی تھوڑا سا گارڈن وغیرہ اور ایک دو چیزیں ہیں اسٹیوریکل وہاں بھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو وہ بھی دکھایا تھا ہوں پھر اس کے بعد ہم نکلتے ہیں یہاں سے موسیقی موسیقی یہ ہے جی بیلڈنگ جس کے اندر ابھی ہم تھے یہ سارا ابھی ہم گھومے تھے دور بھی گے تھے اس سائٹ بھی اس سائٹ بھی اب یہ اس کی ہم بیک سائٹ پہ آگئے ہیں یہ بہت بڑی جگہ ہے یہ ان کے پاس ٹھیک ہے اب ان کی بیک سائٹ پہ انہوں نے اچھا سا گارڈن بنایا ہے اور یہاں بھی ایک دو کچھ اسٹیوریکل چیزیں ہیں میں کہا چلیں آپ کو وہ بھی دکھایا جاتا ہوں موسیقی یہ کہ انہوں نے امن کی گھنٹی کا بنایا ہوا ہے اس کی ہسٹری یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی لیکن میں یہ لگتا ہے کہ کوئی نے کوئی اس کے پیچھے ہسٹری ہوگی تب ہی انہوں نے یہاں لگایا ہوا ہے اور اس کا سائن بورڈ بھی لگایا ہے کہ امن کی گھنٹی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جی یہ پروپر انہوں نے ایک بیل یہاں پہ ہنگ کی ہوئی ہے موسیقی یہ جو آپ میرے بیچے درکت دیکھ رہے ہیں یہ بسکلی پیپل کا درکت ہے اور اس کی ہسٹری ہے کہ یہاں پہ جو یہاں پہ اصل درکت لگا ہوا تھا ٹھیک ہے وہاں پہ جو اسٹری ہے جو ان کے بھت ماتا ہیں جو ان کے اندر جن کی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں سارے مجسمیں وغیرہ بھت ماتب وہ اس کے انچے بیٹھ کے انہیں سمجھ لیں ایک قسم کی اپنے جو ان کے ماننے والے تھے ان کی طرف سے انہیں وہ مل کی تھی کہ یہاں جی اب آپ اس لیول پہنچ گئی ہیں کہ مطلب آپ آپ کا کیدہ بہت اچھا تھا ٹھیک ہے تو جب وہ اس درکتے مل گئے تو اس ٹائم جو وہاں پہ ایک شہنشاہ تھا اس کی بیٹی نے وہاں سے اس درکت کا ایک پتہ یا سمجھ لے ایک جڑ توڑ لی تھی اور وہ لے کے سیلون سیلون ایک سمجھ لے ملک ہے ایک خیال میں یا کوئی قصبہ ہے ہے ہمارے پاکستان سے باہری وہاں وہ لے گئی تھی سیلون میں اور وہاں جا کے اس نے وہ لگا دیا تھا ٹھیک ہے اور وہاں جا کے بھی وہ پیپل کے درکت بہت بڑا ہو گیا تھا تو جو ہمارے جنرل ایوب خان صاحب سے صدر ہمارے اس ٹائم کے وہ سیلون پہ گئے تھے دورے پہ اس ٹائم دیٹ مجھے یاد نہیں ہے نہ لکھی ہوئے یہاں پہ تو وہاں پہ ٹور کرنے گئے تھے تو وہاں سے وہ ایک پیپل کے اس پیپل کے جو وہاں پہ اس ٹائم اس چینچہ کی بیٹیوں نے لگایا تھا اور وہ بہت بہت بڑا درک بن چکا تھا وہاں سے اس کی ایک جڑ یا ایک پتہ کہ سکتے ہیں کہ ایک شاکھ توڑ کے لے آئے تھے اور یہاں پہ آکے انہوں نے لگا دیا تھا 25 جنوری 1965 25 جنوری 1965 میں آکے جنرل ایوب خان نے یہاں پہ آکے لگایا تھا اور اس کے بعد سے اب تک یہ پیپل کا درکھ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے میرے پیچھے سرو تازہ ہے اور ابھی بھی اس کے پتے سبز ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ پروان چڑھا ہوا ہے تو یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے سب ہی انہوں نے یہاں کا نظر آ رہا ہے پورا یہ کیج لگا کے اس کو کبر کر بھی جائے کہ یہ ایک ہسٹوریکل ایک پوائنٹ بن چکا ہے اگر اسے ایک فیملی پکنک پوائنٹ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہے کیونکہ چلیں اندر تو میوزیم میں ہیں چیزیں کسی کو پسند آئیں گی کسی کے لیے بورنگ ہوں گی کسی کو سمجھ آئے گا ہے نہیں لیکن باہر جو انہوں نے اتنا وسی ایک پلائنگ ایریا بچوں کے لیے بنایا ہے وہاں پر تھوڑی سی وجہ جام ہے میں نے پہلے آپ کو پیپل کا درکھ دکھایا تھا اور یہ بھی یہ میوزیم ہے میوزیم کی بیک سیڈ بھی آپ دیکھ ستے ہیں کہ اتنا وسی ایریا ہے یہاں پر آگے آپ کو فوٹو چھوٹ کر سکتے ہیں پکچر اچھی لے سکتے ہیں آپ فیملی کے ساتھ آگے یہاں پر بیٹھ کے آبسلی ایوننگ کے ٹائم جب وہاں تھوڑا اچھا ہو آگے یہاں بیٹھیں آپ یہ آگے وہاں تک ہے اگر آپ کو ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہوگی پیچھے بس وہاں تک اس کے لیمٹ ہے سارا انہوں نے بانٹری بنائی ہوئی ہے اس کی اچھی جگہ ہے اچھا پوائنٹ ہے تو میں تو رکمنٹ کروں اگر آپ لوگوں کا چکر لگتا ہے اگر آپ لوگ پنڈی میں رہتے ہیں پشاور میں رہتے ہیں تب بھی آپ لوگ آکھتے ہیں اور اگر آپ واک اینڈ کے رہشن ہیں تو مست اگر آپ تک وزٹ نہیں کیا تو یہاں پر آئیں یہ ہماری ہسٹری کا بہت مین ایک حصہ ہے اور الحمدللہ ہمارے ایریا میں ہے یہ بھی بہت بلسنگ ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی ایسی جگہ آج ہے جہاں پر آپ ایزلی جا سکیں وہاں جا کے انجوائے تھوڑا کر سکیں میں سیکھنا ہی سچ کے ہر کسی کو پسند نہیں مجھے خود بہت 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 لگتی ہے لیکن میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہے ہماری سیولیزی ہماری تو نہیں جو ہمارے مستہ میں لے کے سوسائٹی کا حصہ ہے اسٹم اور یہ ہسٹری ہے ہماری ٹھیک ہے اور ٹیکسلا بیسیکلی ہے ہی ایک ہسٹوریکل سٹی اس کی باقی ہسٹری وہ بات میں کیونکہ دو تین جگہ اور بھی ہیں ٹیکسلا میں وہ دکھاؤں گا آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا تو بس یہ تھا جی ہمارا ٹیکسلا میوزیم کا وزٹ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو پلیس لائک سبکرائب کر لازمی کیجئے گا اور انشاءاللہ امید ہے بس دعا کریں کہ اللہ سب کی مشکلات آسان کرے اور سب کی زندگی آسانی میں گزرے جو پرشانیاں ہوتی ہیں اللہ اپنے بندوں پر ہی اپنے پسندہ بندوں پر ہی پرشانیاں لاتا ہے لیکن حل بھی کرتا ہے ساتھا تو دعا کیجئے گا اللہ سب کی پرشانیاں میری پرشانیاں بھی جو جو آتی ہیں جو اگر آئیں گی بھی تو وہ ساتھ ساتھ حل ہوتی رہیں اور زندگی ایسے ہی اچھی خاصی خوشیوں میں گزر جائے تو تب تک لیے اپنا خیال رکھی کا اجاز دے جی تو پھر انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر